نبی نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر انسان صبح کچھ کھانے پینے سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نہار مو یا علل ریخ عربی میں کہا جاتا ہے علل ریخ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے ساتھ کھجوریں کھاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس پر جو ہے اسی طرح زہر کا اثر نہیں ہوگا جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کھاتے رہے انشاءاللہ روز تو انشاءاللہ صبح کھائے گا تو شام تک جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترائی کریں کہ پہلے خجور کھاؤ پھر زہر کھا کے دیکھو مرتا کی نہیں مرتا یہ مقصد نہیں ہے کسی بھی دوا کا یہ صرف اس میں نہیں کسی بھی دوا میں کسی بھی میڈیکل مطلب یعنی کہ یہاں تک میڈیسن میں بھی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا یا کسی کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے گا یہ دوا کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا کھانے کے بعد اس کو کمزور کرنے والی چیز کھالو اور ترائی کر کے دیکھو یہ فائدہ من ہے کیپسول اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی ڈاکٹر کیپسول لکھے دے طاقت کیپسول ہے اب ایسا کہ طاقت کا کیپسول کھاؤ اس کے بعد طاقت کو کم کرنے والی چیز اور ترائی کرو تو ایسا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں اور میں اسی وشارہ کروں بات لمبی ہو جائے گی ورنبا اسی وشارہ کروں کہ اس کو تجربے سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور یہ تجربہ جو ہے مجھے کبھی آپ مانگیں گے کوئی شخص مانگیں گے میں دے دوں گا باقیدہ کتاب لوگوں نے لکھی ہے تجربے سے ثابت کیا اور شاید اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے مطلب کتاب ہیں باقیدہ شائع کتاب ہیں اور کیمریز انسٹری کی طرف سے جو تحقیق رشترچ ہوئی تھی جس میں تین ڈاکٹروں نے حصہ لیا تھا کہ اگر کسی انسان کو لگاتار خجور کھلایا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے یعنی اس کو کچھ منوں نے انسان پر تجربہ نہیں کیا ہے بلکہ ان سے خون وغیرہ نکال کے تجربہ کیا ہے وہ ایسا تجربہ کیا ہے تو اس میں تجربہ کیا ہے کہ خجور میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو مادنہ ہوتا ہے اس میں انجیکٹ کیا جائے تو وہ تقریباً ایٹی تھری پرسنٹ وہ زہر کو روک سکتا ہے یعنی اگر کسی پر زہر آیا تو ایٹی تھری پرسنٹ زہر کی اثرات کو وہ روک دے گا خجور کی میں جو چیزیں وہ روک دیں گی یہ انہوں نے تجربہ کیا وہ تمام باتیں کتاب آقاد انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی کتاب ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہے تو یہ جو ہے لوگوں نے تجربے سے بھی ثابت کیا ہے تجربہ تاکہ اس کا اثر جو ہے جو حدیث میں آیا ہے وہ چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے بھی آئیں میڈیکل بھی اس کو جو ہے گوئے کہ پروو کریں تو یہ اچھی بات ہونا چاہیے لیکن ہمارا ایمان ہے حدیثیں صحیح ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان کا مطلب تجربہ نہیں ہوتا میں خلاصہ ادم جیسے ہمارا ایمان کیا ہے جیسے میں بڑی مثال دیتا ہوں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی نئی لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی لیکن کوئی آدمی جیسے ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے آنے دو آنے دو لکھی ہوگی تو ماروں گا نئی لکھی ہوگی تو نہیں ماروں گا تو یہ ہم کہیں گے یہ غلط ہے آپ یہ بے اقوفی ہے یہ کہ آپ بھی ایسا نہیں لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا یہ چیز متعین ہے لیکن اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا کہ اس کا اثر ہے اس کا اثر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چڑھائی کریں بلکہ آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کسی نے جادو کیا تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا کسی بچھو نے کسی ساپ نے کاتا انشاءاللہ آپ پر ساپ بچھو کے زہر کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا یقین سے کھائیں گے انشاءاللہ جیس بائیں گے